میں گموں کی صحبت میں مسکرا کر جینے لگا ہوں میں گموں کی صحبت میں مسکرا کر جینے لگا ہوں اپنے ناسور جکھموں کو میں اب خود ہی سینے لگا ہوں میں گموں کی صحبت میں مسکرا کر جینے لگا ہوں اپنے ناسور جکھموں کو اب خود ہی سینے لگا ہوں تیری یادوں کو اس دل سے بھلا کیسے رخصت کرتا تیری یادوں کو اس دل سے بھلا کیسے رخصت کرتا اسی لیے میں آج تھوڑی سی صدا پینے لگا ہوں عسق میں اس کا کوئی دستود نہیں وہ ہر کسی کے دل میں اتر جاتی ہے سانو سحکت دیکھ کر وہ اجنبی کی باہوں میں بھی بکھر جاتی ہے آج اس نے مجھ سے پھر پیار کا اظہار کیا ہے آج اس نے مجھ سے پھر پیار کا اظہار کیا ہے جس نے مجھ کو چھوڑا تاکوی مفلسی کے سفر میں یقینا وہ لڑکی پاگل ہے جو ہر دفعہ اپنی ہی کہی بات سے مکر جاتی ہے ایک میں نے لکھا تھا اپنی بہن کے لیے وہ گھردوار چھوڑ جاتی ہے جب سہنائی بزتی ہے وہ گھردوار چھوڑ جاتی ہے جب سہنائی بزتی ہے آنگن بھی روتا ہے اور اس کی جدائی بھی ڈستی ہے وہ گھردوار چھوڑ جاتی ہے جب سہنائی بزتی ہے آنگن بھی روتا ہے اور اس کی زدائی بھی ڈستی ہے مانا آپس میں جھگڑے تو بہت ہوتے ہیں جرا جرا سی بات پہ مانا آپس میں جھگڑے تو بہت ہوتے ہیں جرا جرا سی بات پہ مگر بہن کا درد تو شرف بھائی کی کلائی سمجھتی ہے اپنے دم پر جندگی کا ہر ایک پل چھین رہا ہوں میں مستقبل کے ہاتھوں سے اپنا کل چھین رہا ہوں میں مستقبل کے ہاتھوں سے اپنا کل چھین رہا ہوں میں مفلسی میں جن جدی ہواوں نے میرے گھر کے جلتے چراغ بھجائے تھے مفلسی میں جن جدی ہواوں نے میرے گھر کے جلتے چراغ بھجائے تھے آز میں انہی جدی ہواوں کانچل چھین رہا ہوں کہ تیرے سامنے سے بھی گجروں تو تجھے دکھ نہیں پاؤں گا چاہت کے کسی پنے پہ اب تیرا نام لکھ نہیں پاؤں گا جانتا ہوں تو مجھے خریدنے کی کوشش بھی تمام کرے گی جانتا ہوں تو مجھے خریدنے کی کوشش بھی تمام کرے گی مگر تیرے حشن بازار میں کبھی بک نہیں پاؤں گا شکریہ